اکثر ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ جن کی ابتداء بے کسی و پریشانی میں ہوئی ہے سخت حالات میں جو پل کے جوان ہوتا ہے سخت حالات میں جو پل کے جوان ہوتا ہے اس کے سینوں میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے سخت حالات میں جو پل کے جوان ہوتا ہے اکثر ایسا دیکھایا تھا کہ بڑے لوگ اتنے ذریع ہیں ابتدائی زندگی میں بڑے مجاہدات سے گزارا جاتا ہے اور اس کے ایک وجہ یہ کہ اگر مجاہدات سے گزارا نہ جائے اتنا رگل آجاتا ہے کہ پھر ان پر کتنے ہی انعامات کی بارش ہو اجل اور کیل سے محفوظ رہتے ہیں چانچہ حکم المت سرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی عظیم نسبت ضعیف نہیں عوی بھی نہیں اقواہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو بہت مجاہدات سے گزارا رکھیں کیونکہ ذہنگی جب نسبت اقواہ ہوتی ہے تو درد محبت کی خشبو چھپا نہیں سکتا علامہ عبدالوحب شہرانی علیہ وعقیق والجواہی میں عربی میں ان کی تصمیق ہے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نسبت باہر کا کمرہ چھوڑ کر دوسرا کمرہ چھوڑ کر تیسرے کمرے میں چھپ کے کہیں رو رہا اور اللہ کی یاد درد بھر دل سے کر رہا تو اس کی خشبو کو اللہ تعالیٰ عالم میں خیلا دیکھا تو ایک سائس جس کی تنخواہ اس زمانے میں پانچ روپے تھی انگریز کا سائس تھا اس کا پچاس ہزار ڈالر کا ایک موامہ انکلائے تھا اخبارات میں پہلے ہے جوہ حرام لیکن حقیب الامت کو نصیت کرنی ہے اپنے واضنے تو انگریز نے دان اخبار میں دیکھا کہ میرے پانچ روپے تنخواہ پانے والے تو پچاس ہزار ڈالر کا اس کا موامہ انکلائے تھا ہے جوہ حرام لیکن دونوں کا سو وہ ہندو سائس اور انگریزی کا سو لیکن اس کو اس نے یہ سوچا نفسیاتی طور پر کہ اگر میں اس کو خبر دے دیتا ہوں تو خوشی سے مر جائے لہذا اس نے کہا کہ میرا گھوڑا ٹھیک کرو گھوڑا ٹھیک کیا اس نے کہا چلو شکار پر بہت اچھا ہنٹر لے دیا دیں اس کے بعد اس کو بلا قصور پٹائی شروع کر گیا اب وہ بھاگا جا رہا ہے خوڑے سے اس کو دوڑا دوڑا کے پوید کر کے میلو پویدتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ گر گیا جب زخمی ہو کر گر گیا تو گھوڑے پر لادا ہاسپٹل داخل کیا پٹی کر آئی انجیکشن لگوایا لیکن ہر کروٹ پر ہا آئے کہتا اس طرف کروٹ لیا ہر طرف زخم تب کان میں کہا کہ تیرہ پتاس ہزار ڈالر کا موامن لیا میرے ہاتھ میں دراست آ گیا ہے اور جس وقت تو اچھا ہو جائے گا تو اسے دے دوں گا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی خوشی کے پہلے اتنا غم کیوں دیا خوشی سے پہلے اتنا غم کیوں دیا اس نے کہا چونکہ خوشی معمولی دردے کی نہیں تھی اس کی حیثیت کے لحاظ سے لہذا توازن غم اور خوشی کا توازن قائم کر دیا ورنہ خوشی سے مر جاتا تو اللہ تعالی جس کے قلب کو اپنا بناتے ہیں تو ہاتھی دیوان سے جب دوستی ہوتی ہے تو وہ تو ہاتھی پتر کر رہا ہے لہذا وہ دروازہ بھی بڑا بناتا ہے جس سے دوستی کرتا ہے اگر وہ فقیر مشکین ہے کہتا ہے صاحب میرا دروازہ چھوٹا ہے میں آپ سے دوستی کیسے کر سکتا ہوں تو وہ ہاتھیوان کہتا شکر مت کرو جس خدا نے ہاتھی کیا ہے اس نے ہمیں یہ حیثیت بھی دیئے کہ میں جس سے دوستی کرتا ہوں اس کا دروازہ بھی بڑا بنا دے رہا ہے